بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیا حل ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیر کریر سے ہوں گے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے اور جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے آپ سب لوگ کے لیے بہت سارا پیار بہت ساری دعائیں میری دعا ہے اللہ تعالی سے اللہ تعالی آپ سب لوگوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین اور میں ہوں آپ کے ساتھ فیملی کوکنگ سٹائل سے آج میں آپ کے لیے لے کے آئیوں گرین ایپل کا بہت ہی مزیدار اور فریش جوس کیا آپ جانتے ہیں گرین ایپل کا جوس جو ہے یہ پینہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں آج کل مچھر کا سیزن ہے چکن گنیا بخار ڈینگی بخار بہت زیادہ پھیل رہا ہے ایسے میں اگر آپ گرین ایپل کا جوس پیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت زیادہ فیدے مند ہے ماشاءاللہ سے جب آپ اندر سے سٹرونگ ہوں گے ہیلڈی ہوں گے چکن گنیا کا بخار ڈینگی کا بخار کا جو اٹیک ہے یہ آپ کے اوپر انشاءاللہ سے نہیں ہوگا جو لوگ بہت زیادہ کمزور ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ زیادہ اٹیک کرتا ہے اگر آپ کو یا آپ کے کسی گھر والے کو ڈینگی بخار یا چکن گنیا بخار ہو چکا ہے تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ یقین کریں میڈیسن سے بھی زیادہ ضروری آپ کے لیے گرین ایپل کا جوس ہے یہ آپ دن میں دو سے تین کلاس جب آپ جس کو ڈینگی بخار ہوئے اس کو پلائیں گے تو انشاءاللہ جی وہ بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے تو چلیں جی ریسپی کی طرف چلتے ہیں ریسپی دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم نے گرین کلر کے سیب لیے ہیں بلکل ایسا ہی سیب آپ نے لے کے آنا ہے بلکل تازہ اور فریش سیب ہے کیونکہ آج کل سیب کا سیزن ہے بہت اچھا سیب آیا ہوا ہے اور جب آپ گھر پہ سیب لے کے آتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے بہت اچھی طرح سے اس کو واش کرنا ہے بلکل کھلے پانی کے ساتھ آپ نے واش کرنا ہے اس کا جو چھلکہ ہے وہ آپ نے بلکل بھی نہیں ontارنا ہے چھلکے کے ساتھ ہی آپ نے اس کو کٹ کرنا ہے اور جوس بنانے کے لیے آپ نے گرین کلر کا ہی سیب لے کے آنا ہے ریڈ کلر کا یا پھر ایک یلو کلر کا سیب ہوتا ہے وہ نہیں لانا ہے گرین کلر کا جو سیب ہے اس کے اندر جوس جو ہوتا ہے بہت زیادہ ہوتا ہے ریڈ کلر کا یا یلو کلر کا جو سیب ہوتا ہے وہ مہنگا ہوتا ہے گرین کلر کا جو سیب ہے یہ سستہ ملتا ہے اور یہ بہت فیدے مند بھی ہے مجھے یہ سو رپے کلو ملے ہیں آپ کے علاقے میں آپ کے حساب سے مل رہے ہوں گے جب بھی آپ نے ایپل کا جوس بنانا ہے اس کو فریج میں نہیں رکھنا ہے تازہ بنا کے فریش بنا کے آپ نے پینا ہے اور اگر آپ کسی اور کے لیے بنا رہے ہیں تو ان کو بھی آپ نے تازہ بنا کے پلانا ہے اج کل جو سیب آرہا ہے بہت ہی میٹا سیب ہے جب آپ کسی مریض کے لیے اس کا جوس بناتے ہیں تو آپ جب اس کو پینے کے لیے دیں گے تو آپ تھوڑا سے اس میں پانی اٹھ کر دیں کیونکہ اس کا جو فلیور ہے بہت تیز ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام ایپل کو ہم نے چھلکے سمید ہم نے اس کو کٹ کر لیا ہے یہ جو جوس ہے یہ جو آپ بنا رہے ہیں جب بنیں گا تو یہ بلکل اصلی اوریجنل جوس ہوگا بزار کے اتنے مہنگے مہنگے ڈبے والے جوس آپ پیتے ہیں وہ بلکل صحیح آپ کی صحت کے لیے نہیں ہوتے ہیں اور یہ جو جوس ہے یہ آپ کو سستہ بھی پڑے گا وہ بہت مہنگے ملتے ہیں اور بہت میٹھے ہوتے ہیں بہت زیادہ مٹھاس اس میں ہوتی ہے اگر آپ کے پاس مشین ہے تو آپ اس طرح سے بھی آسان طریقے سے بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس یہ والی مشین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے آپ کے پاس اگر بلینڈر ہے تو آپ اس میں جگ کے اندر کٹے ہوئے سیب ایڈ کریں تھوڑا سا آپ اس میں پانی ایڈ کریں تو آپ اس کو بلینڈ کر لیں اسی دوران آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے انعام ہوتا ہے اگر آپ میرے چینل کو پہلے سے ہی سبسکرائب کر چکے ہیں تو آپ کا بہت شکریہ اب ہم کیا کریں گے اب ہم اس کو سٹینر سے سٹین کر لیں گے اب میں نے آپ کو دونوں طریقے جوس بنانے کے بتا دی ہیں جو آپ کو آسان لگے اسی طرح سے آپ اپنے گھر پر بلکل صاف ستر طریقے سے جوس بنائیں آسانی کے ساتھ اب یہاں پر بہت اہم بات اگر آپ کسی مریض کے لیے بنا رہے ہیں جس کو خدا نوغازہ چکن بنیا بخار ہو چکا ہے یا ڈینگی بخار ہو چکا ہے تو پھر آپ نے لیمن جوس اور کالا نمک جو ہے ضرور ایڈ کرنا ہے اور اگر آپ ایسے ہی پینے کے لیے بنا رہے ہیں تو پھر اگر آپ لیمن جوس کالا نمک نہیں بھی ایڈ کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے اب ہم اس میں لیمن جوس ایڈ کریں گے ساتھ ہم اس میں کالا نمک بھی ایڈ کریں گے فلیور کے لیے اسے بہت اچھا فلیور آئے گا تو بس آپ بھی اسی طرح سے آپ اپنے گھر پر فریش جوس بنائیں پیئیں اپنے لیے بنائیں اپنے گھر والوں کو پلائیں آپ کو اگر یہ میری ایپل جوس کی ریسپی اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ اپنے بہت خیال رکھا کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھا کریں انشاءاللہ جی اب آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ جب تک کے لیے میں چاہتی ہوں آپ سے اجازت میری دعا ہے اللہ تعالی سے آپ سب لوگوں کے لیے آپ سب لوگ جہاں پر بھی رہیں ہیپی رہیں ہیلدی رہیں خوش رہیں اللہ حافظ